پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے مثالِ گوہرِ نیاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں جناب حسمت کمال الہمی جو کی بلتی زبردست اور مشہور شاعر تھے کیا خوب لکھا ہے پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں سلسلے کر اکرم کی جو انتہائی حسین جو منظر ہے اس وقت سورج غروب ہونے کو ہے الہمی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم چاروں طرف پہاڑی سلسلے ہیں بیچ میں ہم ہے مثالِ گوہرِ نیاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی سلسلے ہیں پتھر ہی پتھر ہے بیچ میں ہم ہے انتہائی خوبصورت حسین نظارہ ہے دل فریب منظر ہے بالخصوص گرمیوں کے موسم میں باہر سے جتنے بھی ٹورس یہاں پہ آتے ہیں یہ حسین جو منظر نظارہ سرسبس شاداب جیلے افشارے پہاڑی چٹانے دیکھنے کو لوگ آتے ہیں تو اس وقت ونٹر سیزن ہے سردیوں کا موسم ہے تو یہاں پہ اس وقت سیاہ لوگ نہیں آتے کیونکہ موسم سردی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے پھر بھی ہم آپ کو نظارہ کر رہے ہیں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بلتستان سے اس وقت ہم دریائے شوک کے قرارے بیٹھے ہیں بالخصوص جو کہ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں لیڈاک سے لے کے بلتستان کے روندو رونل تک جو بھی ہمارے جتنے بھی فالور ہیں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ یہ شوک کا حسین جو دریائے ہے لیڈاک سے آتے ہیں ترتک تیاسی گزر کر یہاں بلتستان کے علاقے میں یہ آتے ہیں تو ابھی یہاں سے گزر کر سمندر میں چلے جاتے ہیں یادے رہ جاتے ہیں انسان جہاں پہ بھی ہو تو ہم دریائے شوک کی جو حسین خوبصورت نام سے انسان ایک پہچان بن جاتی ہیں تو ہم شوک کے کنارے بیٹھے ہیں شوک والی ہیں تو اس وقت سرچ غروف ہونے کو ہے پہاڑوں کے اوپر سرچ کی کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلسلہ کرکرم کا پہاڑی سلسلے ہیں بہت ہی خوبصورت جو پہاڑی سلسلے ہیں اس سلسلے میں آپ کو K2, K1, K6, K7, Lila Peak اندہائی خوبصورت جو پہاڑی سلسلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنے پہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ سنو ٹاور ہے حسین اندہائی خوبصورت ہے آپ سنو جا کے آپ اس کا نظرہ کر سکتے ہیں تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ حلدی گاؤں تھغس اور جو کی یہ جتنے بھی گاؤں ہیں یہ پٹیسی میں آتے ہیں تو اس وقت ہم خپلو میں بیٹھے ہیں شوک کے کنارے ہم آپ کو نظارہ کر رہے ہیں انتہائی حسین خوبصورت جو منظر ہے ناظرین آپ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام دیکھیں ہماری چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں کیونکہ آنے والے جو ہمارے نئے پروگرام جو ویڈیو ہیں آپ دیکھ سکیں گے بہت بہت شکریہ میں ہوں زاہست ہو گیا تو اس وقت ہم خپلو میں ہیں ونٹر سیزن ہیں انجوائے کر رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر برف کے چادر اڑے ہوئے ہیں مگر اس وقت سردی تو نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس وقت اس جو کی اسی سال جو ہمارے باب جو عباو ازاد کہتے ہیں کہ ابھی تک برف اتنا نہیں آیا صرف اور صرف پہاڑوں کے اوپر آیا ہے وہ بھی دوب کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں پتہ نہیں جنوری کا مہنہ ختم ہو گی ابھی فروری آ رہے ہیں پھر بھی بلتستان میں برف باریک نہیں ہو رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں برف کا مگر آن نہیں رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وقت خپلو کا حسین منظر تینکیو سو مچ